ویلکم دوستو بڑی خبروں کے بارے میں بات کریں گے جو کی کچھ بریکنگ نیوز بھی ہے کرناٹکا سے جیہاں کرناٹکا میں بی جے پی کی سرکار ہے اور وہاں بجرنگ دل کی کمپلین کے بعد چودہ جیزس کے سٹیچیوز کو ہٹا دیا گیا ہے جیہاں صحیح سنا اپنے چودہ جیزس کے سٹیچیوز تھے ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے جیسے کی آپ فوٹوز میں دیکھ سکتے ہیں وہاں سے ان سٹیچیوز کو ہٹایا جا رہا ہے بجرنگ دل کے ایکٹیویسٹ اور آر ایسس کی سرکار سے کرناٹکا کی کرسچن کمیونٹی کافی ناراض ہے اپنے بیان میں کرناٹکا کی کرسچن کمیونٹی نے کہا کہ یہ زمین ہم کو الورٹ کی گئی تھی لیکن وہیں اپوزیشن کی طرف سے ان کو یہ جواب آ رہا ہے کہ یہ جگہ کسی کو بھی الورٹ نہیں کی گئی تھی اسی بنا پر اپوزیشن کو رائٹ ملتا ہے کہ وہاں سے سٹیچیوز کو ہٹا دیں تو جیسے کہ آپ خبروں سے معلوم کر سکتے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ دوسرے دھرموں پہ آ رہے ہیں جیسے کہ ہم نے اپنے چینل پہ پہلے ہی کہا تھا کہ یہ سی اے اے این آر سی صرف مسلمان کے نہیں آگے آنے والے وقت میں ہر مذہب کے لوگوں کے خلاف ہے آگے خبر میں بات کریں گے تیلنگانہ کے چیف منسٹر کے چندر شکھر راو کے بیان کے بارے میں جی ہاں انہوں نے اپنے بیان میں بہت بڑا خلاصہ کیا اسیمبلی میں انہوں نے جواب میں کہا ہے سی اے 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 این آر سی اور ان پی آر کو ریجیکٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ میرے خود کے برد سرٹیفیکٹس نہیں ہیں تو میرے ماں باپ کے کہاں سے ہوں گے جی ہاں انہوں نے اپنے بیان میں صاف طور پر یہ بات کہی ہے جس کو سن کر کے بہت سے لوگ چونک اٹھے ہیں کیونکہ ایک سی اے ایم اگر یہ بیان دیتا ہے تو آپ جان سکتے ہیں ایسے کتنے ہی لوگ ہوں گے جن کے آج بھی سرٹیفیکٹس نہیں ہوں گے لیکن کیونکہ وہ اس پارٹی میں ہیں اس وجہ سے وہ نیڈر ہو کے اس ایکٹ کا سپورٹ کر رہے ہیں تو جیسے کہ تلنگانہ کے چیف منسٹر نے یہ بات کھل کر کے لوگوں کے سامنے رکھی کہ جب ان کے خود کے برد سرٹیفیکٹس نہیں ہیں تو ان کے ماں باپ کے کہاں ہوں گے اور تو اور انہوں نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ جب ہم جیسے لوگوں کے نہیں ہوں گے جن کی اپنی خود جگہ زمین ہے تو ان لوگوں کا کیا جن کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے آگے خبر میں بات کریں گے کیمبرج یونیورسٹی کے بارے میں جیہاں آج بھی وہاں پر سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ این آر سی کو لے کر کے پروٹیسٹ جاری ہے وہاں کے لوگ سڑکوں پہ اترے ہوئے ہیں اور پروٹیسٹ کر رہے ہیں صرف انڈیا میں ہی نہیں اس پروٹیسٹ کو لے کر کے دنیا بھر میں پروٹیسٹ جاری ہے عبر الدین اویسی نے اپنے بیان میں اسیمبلی میں ہو رہے بجٹ سیشن میں بھی این آر سی این پی آر کا مددہ اٹھا کر کہ یہ کہا کہ یہ دیش کسی کی اپنی آئیڈیالوجی پہ نہیں چلتی وہیں سیکیولیرزم اس انڈیا کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جسے برقرار رہنا چاہیے لیٹس خبر کے مطابق تلنگانہ نے فیصلہ کر لیا ہے سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ این آر سی اور این پی آر پر اپنا ریزلیوشن پاس کرنے کے بارے میں کہ چندر شیکھر راؤ کے بیان کے بعد بہت زیادہ ہی لوگ ان کو کرٹیسائز کرنے لگے اور تو اور کرناٹا کا میں ہٹائے گئے سٹیچیوز کے معاملے میں جعوید اکتر نے بھی اپنی بات رکھنی کی کوشش کری وہیں کچھ لوگوں نے ان کو بھی کرٹیسائز کیا آپ کی کیا راہ ہے ان خبروں کے معاملے میں ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ملتا ہے آپ سے اگلی ویڈیو میں تو اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں